السلام علیکم دوستو آملے کامل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج جو عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ اس کو آسمانی پری کہا جاتا ہے یعنی کہ اس کو یہ لقق دیا گیا ہے آسمانی پری کا کیونکہ جب اس کی حاضری ہوتی ہے تو یہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے نیچے اتر رہی ہے تو اس کو آسمانی پری کا جو ہے وہ لقب دیا جاتا ہے آسمانی پری کے نام سے پکارا جاتا ہے دوستو آج کے اس دور کے اندر جبکہ ہر بندہ انتہائی پریشان ہے ہر بندہ جو ہے وہ تکلیف میں ہے مسئیبت میں ہے مشکل میں ہے کسی کو خوشی پہنچانا تو دور کی بات آج کے جو ہمارے جالی عامل ہیں یہ کسی کو سخ کا سانس نہیں لینے دیتے بجائے یہ کہ ان کی تکلیفوں کو کام کریں ان کے زخموں پر مرم رکھیں یہ جو ہے ان کو مزید تکلیف میں پہنچاتے ہیں اور مزید ان کو آپ بیڑا غر کرتے ہیں تو دوستو ان جالی عاملوں سے خود ہی چھٹکارہ حاصل کریں آپ اس کا میں نے اپنی پرانی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ جالی عامل کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں وہ ویڈیوز آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی بھی دوخہ یا فراد آپ کے ساتھ یہ نہیں کر سکیں گے تو وہ ویڈیوز پرانی میری دیکھ لیں ان میں میں نے تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بتائی ہیں اب چلیں ہم عامل کی طرف چلتے ہیں یہ باتیں تو میں پہلے بھی بہت بار کر چکا ہوں بتا چکا ہوں ہر بندے کو تو ہر بندے کو بار بار آپ ہر ویڈیو میں اگر میں بتاؤں گا تو کچھ لوگ بار بار میں شکایت کرتے ہیں کہ آپ بار بار وہی باتیں کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ تنگ بھی ہوتے ہیں تو میں عمل کی طرف چلتا ہوں دوستو عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات کے بارہ بجے آپ نے یہ عمل کرنا ہے ایک رات کا عمل ہے رات کے بارہ بجے کرنا ہے سنسان جگہ پہ کرنا ہے کمرہ ہو یا جو بھی ہو آپ کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود نہ ہو ٹھیک ہے شور شرابہ بلکل بھی نہ ہو شور میں شرابے میں یہ عمل نہیں ہوگا اس کے علاوہ یہ ہے کہ دن کے وقت آپ نے کھیر بچوں میں تقسیم کرنی ہے بنا کے اللہ کے نام کے اوپر آپ نے کھیر بنانی ہے اور بچوں میں تقسیم کرنی ہے اور رات کو بارہ بجے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے عمل کرتے وقت آپ نے سفید رنگ کے کپڑے پہننے ہیں اور اس دن آپ نے کوئی بھی لسن ہو گیا پیاز ہو گیا دودھ ہو گیا دیئی ہو گیا لسی ہو گئی بڑا چھوٹا گوشت ہو گیا یہ آپ نے نہیں کھانے نہ پینے ٹھیک ہے ان تمام چیزوں سے صرف ایک دن کے لئے آپ نے پرہیز کرنا ہے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ رات بارہ بجے سے لے کے صبح کے چار بجے تک آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک نام کا وید کرنا ہے رات بارہ بجے سے لے کے صبح کے چار بجے تک حسار لگا کے حسار لگا کے رات کو بارہ بجے بیٹھ جائیں اور صبح کے چار بجے تک آپ نے یا جببارو کا وید کرنا ہے یا جببارو یا جببارو یا جببارو یا جببارو تو یا جببارو کا آپ نے وید کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ایک رات میں ہی جو ہے وہ حاضری ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کی روحانی طاقت بہت ہی کم ہے اور روحانی طاقت جو ہے وہ آپ کی بڑیوی نہیں ہے تو آپ روحانی طاقت جو ہے وہ اس کو بڑھوائیں ٹھیک ہے روحانی طاقت ہم سے بھی بڑھوا سکتے ہیں خود بھی بڑھا سکتے ہیں اور اگر نظر آپ کی بند ہے نظر کھلی بھی نہیں ہے باطنی نظر کا مسئلہ ہے تو وہ بھی جو ہے وہ آپ ہم سے کھلوا سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نظر بھی آپ کی کھول دی جائے گی تو کچھ لوگوں کی نظر بندی ہوتی ہے وہ چیز آذر ہو بھی جائے تو ان کو نظر نہیں آتی تو ظاہر سی بات ہے جب نظر بندی ہوتی ہے باطنی نظر بند ہوتی ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ حاضری نہیں ہوتی تو یہ بات تھی یہ کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ یہی اسی پری کی حاضری ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے نام پہ بروسہ کر کے جو ہے وہ آپ ہم سے ایک بار رابطہ ضرور کریں یا کوئی اور مسئلہ ہے اگر حاضری ٹرانسفر کامل لینی ہے موکل کی پری کی جن کی تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کا کوئی بھی اور مسئلہ ہے جادرت ہونے کا مسئلہ ہے بندشے ہیں یا کوئی بھی کاروباری مسائلیں گریلو ناچاکی ہے یا دشمنی ہے جان کا خوف رہتا ہے کہ کوئی مجھے مار نہ دے یا کوئی بھی آپ کا مسئلہ پریشانی ہے تو ہمارے پاس ایسے ایسے عملیات موجود ہیں کہ ایک پارڈ کو جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دیں تو آپ کے مسئلے کچھ بھی نہیں ہوتے اللہ کے نام کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی اور ہم جو بھی عملیات کرتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں کرتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر ہم عملیات کرتے ہیں تو آپ نے مطلب کہ اس چیز سے آپ بلکل بے فکر ہو جائیں کہ کوئی شرک نہ ہو جائے کوئی برا کام نہ ہو جائے ہمارے تمام عملیات وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں تو اس بات سے بلکل بے فکر ہو جائیں کہ کوئی صفلی عمل ہم کر رہے ہیں یا کالا جادو کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ